بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سلیو کا فیبرک لے لیا ہے اور یہ میں نے کارٹن لان کارٹن جس کو بولتے ہیں وہ فیبرک میں نے لیا ہے میں نے میرمنٹ یہاں پر سیونٹین اینچیز لی ہے آپ اپنی چوئس کے کارڈنگ لیجیے گا اب یہاں پر میں نے جو پیٹرن ہے اس کو درا کرنے کے لیے ہارٹ پیپ لیا ہے جس کی چڑائی اور لمبائی یہاں پر میں نے 3.5x3.5 لی ہے اور سینٹر سے ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ لائنز جو ہے تیڑی میڈی سی درا کرنی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو پتیوں کی شیپ دینی ہے آپ ڈائریکٹلی بھی پتیوں کی شیپ جو ہے وہ دے سکتی ہیں لیکن اس طرح سے بہت ہی ایزی آپ کا ڈیزائن جو ہے ایکوالی بن کر تیار ہو جائے گا پتیاں بلکل ایکوالی بنیں گی اب اس کو میں نے دیکھا اس طرح سے کٹ کر لینا ہے بلکل کنارے کنارے سے جہاں جہاں سے ہم نے اس کو شیپ دی ہے وہاں وہاں سے ہم نے اس کو رینڈم لی کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد پھر ہم کیونکہ ہمارے پاس ایک پیٹرن آ جائے گا تو اس کی مدد سے پھر ہم نے دوسرا پیٹرن ہمارا ریڈی کرنا ہے اگر اس طرح سے پہلے کٹ کر لیں گے تو ہمارا پیٹرن بلکل ایک جیسا آئے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے پیپر لیا ہے جس کی یہاں پر چوڑائی میں نے فور انچیز لی ہے اب اس پیپر کے اوپر میں جو ہم نے پہلے پیٹرن ڈراغ کیا تو اس کو رکھوں گی اور پینسل کی مدد سے اس کو آؤٹلائن دے دوں گی اور اس کے بعد پھر سینٹر سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے جوڑ دینا ہے آپس میں پتیوں کی شیپ جو ہے وہ ہم نے دے دینا ہے بہت ایزیلی یہ پیٹرن جو ہے وہ بن جاتا ہے اگر آپ سیم بروسیئر کو فالو کریں گی تو سیم آپ کبھی بلکل اسی طریقے سے بنے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے ایک تیار کرنے کے بعد باقی سارے بھی میں نے سیم بروسیئر سے جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اورگینزا فیبرک لیا ہے اورگینزا فیبرک میں نے ڈبل فول کر کے لیا ہے وہ بھی میں نے 4.5 انچز لیا ہے اب پہلے ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں جو پیٹرن ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ نیچے رکھتی ہوں اور اورگینزا فیبرک ہمیشہ اوپر رکھتی ہوں لیکن اس بار ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے ہم نے اورگینزا فیبرک نیچے رکھنا ہے اور جو پیپر ہے اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے یہاں پر یہ والا میں ایمبروائیڈری تھریڈ یوز کر رہی ہوں پھر ہم نے اس کو مشین کی نیچے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور اوپر بھی میں نے وائٹ کلر کی نلکی لے لی ہے اب یہاں پر یاد رہے کہ جو ایمبروائیڈری ہے وہ ہماری نیچے جا رہی ہے اور جو ہم پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں وہ ہم اوپر سے کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں ویسے میں نے کہاں کہیں پر بھی اس کی آؤٹلائن نہیں دی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس طرح سے سینٹر میں پتیوں کی شیپ دینی ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک دو سٹیپ ہم نے آگے جانا ہے اور اس کے بعد پھر پتیوں کی جیسے شیپ ہوتی ہے بلکل سینٹر میں ہم نے اس کو اسی طریقے سے شیپ دیتے جانا ہے بہت ایزی ہے رینڈم لی کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو ڈراغ کریں آپ ویداؤٹ ڈراغ کیے بھی اس پیٹرن کو بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کو ڈرائنگ آتی ہے اچھی ہے آپ کی ڈرائنگ تو آپ ایزیلی اس پیٹرن کو ڈراغ بھی کر سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں ایونکہ جو بگنرز ہیں وہ بھی اگر اس ٹیکنیک کو فالو کریں گے تو بہت ایزیلی ان سے بھی یہ ڈیزائن بن کر تیار ہو جائے گا اب ہم نے سائیڈ والی جو پتیاں ہیں وہ بنانے کے بعد سینٹر میں بھی ایک دفعہ سلائی جو ہے وہ لازمی لگانی ہے کیونکہ جب تک ہم سلائی نہیں لگائیں گے سینٹر میں تو وہ اچھی نہیں لگے گی تو پہلے آپ اس طرح سے زگ زگ ساتھ بناتے جائیں سینٹر میں اور اس کے بعد پھر بلکل پتی کی سینٹر ہوتا ہے اس میں آپ آوٹ لائن جو ہے وہ لاسٹ میں دے دیں یا آپ سٹارٹ میں دے لیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ نے تمام جو پیسیز ہیں وہ بنا لینے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے تیار کر لینے ہیں جب تک ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب یہ دیکھیں ایک میں نے بنا لیا ہے اب دوسرے جو ہیں وہ بھی میں اسی طریقے سے بنا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں باقی بھی میں نے سیم اسی طریقے سے بنا لی ہیں اب یہ آپ کو کلیر لی نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کے نیچے پیپر لگا ہوا ہے اور پیپر کی اوپر کچھ لکھا بھی ہوا اس وجہ سے بھی کلیر نظر نہیں آرہا تو اس کے اوپر اب ہم ڈزائننگ کریں گے یہ اس کو مکرامہ دوری بھی بولتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے تھریڈ ہوتے ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو ایزلی ہر کلر میں مل جاتی ہے اور اس ٹیکنیک سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں سوئی میں دھاگا میں نے ڈال لیا ہے اور اس دھاگا کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے اب ایک سائڈ پر تو ہم جو ہمارا دھاگا ہوتا ہے جو مشین میں جا رہا ہے وہ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پر ہم نے دوری کو گزار کر پاؤں کے نیچے سے گزار دیا ہے اب یہ دیکھیں دوری جو ہے مشین کے پاؤں کے نیچے سے گزری ہوئی ہے تو ہمیں ہاتھ سے بھی پکڑنا نہیں پڑے گا خود بخود جو دوری ہے وہ گھومتی جائے گی اور بہت آسانی سے ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا تو جو ہم نے آوٹلائن دی ہوئی تھی کیونکہ وہ نیچے والی سائٹ پر ہے لیکن کیونکہ ہم نے ڈیزائننگ کر لی تھی پتیوں کے اندر تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں سے پتی کی شیپ کو لے کر جانا ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہاں اس سٹیج پر پینسل کی مدد سے آپ پتی کا ایک نشان بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کہاں کہاں سے دوری کو گزارنا ہے لیکن کیونکہ پتیوں کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے تو کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ دوری کو ہم نے کہاں کہاں سے گزارنا ہے تو یہاں پر اسی طریقے سے ہم نے جتنے بھی یہاں پر پیسیز ہیں ان کے اوپر پتیوں کی شیپ جو ہے وہ اس طرح سے ڈرا کر لینی ہے تو بہت آسان ہے بہت ایزلی اور بہت جلدی بننے والا یہ ڈیزائن ہے جب اس طرح سے دوری کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں نا مشین کے پاؤں کے نیچے سے تو یقین کریں دوری کو یہ آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں میں نے کوئی اس میں چیز آپ سے چھپائی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ دوری خود بخود جو ہے وہ مشین کے ساتھ گھوم رہی ہے تو یہاں پر ایک فلاور ہمارا بن گیا ہے تھوڑے سمیں یہاں پر پیپر آپ کو رموو کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کی جو لک ہے وہ کس طرح سے آئی ہے باقی میں آف کیمرہ بنا کر پیپر موو کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیپر کو رموو کیا ہے تو اس کی جو لک ہے نیچے سے بہت ہی پیاری اور بہت سٹائلی سے آ رہی ہے تو ہم نے باقی بھی ڈیزائن تیار کر لینا ہے اور اس کا پیپر جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے اتار لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور باقی بھی جتنا ڈیزائن ہے وہ بھی میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گی اب تیار کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں میں آئرن کر رہی ہوں آئرن کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑا بہت اگر کھچاؤ ہوگا تو وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے دونوں سائڈ سے میں اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ آئرن کر لوں گی یہاں پر یہ دیکھیں میں سولڈنگ آئرن یوز کر رہی ہوں اور میرے پاس سکسٹی وارٹ کی سولڈرن آئرن ہے کافی سارے کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گی تو یہ آپ کو ایزلی آپ کے سٹی میں یا آپ کے ایریا میں جہاں پر بھی کوئی الیکٹرک شاپ ہے جہاں پر الیکٹرک کی چیزیں مل جاتی ہیں یہ وہاں پر آپ کو ایزلی مل جائے گی اور تین سے چار سو روپے کی رینج میں آپ کو مل جائے گی یہ تھرٹی وارٹ میں بھی ہوتی ہے اور سکسٹی وارٹ میں بھی ہوتی ہے تو آپ تھرٹی یا سکسٹی وارٹ دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں گی تو یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کا کٹ ورک دے رہی ہوں آپ اس کو نیچے رکھ کر بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اس کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے کر رہی ہوں اس سے جلدی کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ پہلے جو ہے وہ لگا دیا کریں تب یہ بہت اچھے سے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے دیزائن کو اس پیچ کو اپنے سلیو پر دامن پر اور ٹراؤزر پر لگا سکتی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا پیچ جو ہے وہ بلکل ریڈی بھی ہو گیا ہے اور بنا ہو آپ کے سامنے ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بزار سے بنی بنائی ہم نے کوئی لیس لی ہو آپ اس میتھر سے کوئی بھی شیپ جو ہے وہ اپنی اس طرح کے پیچ کو دے سکتی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہ دیزائن پسند نہیں آرہا تو آپ کوئی اور اس کی شیپ جو ہے وہ ڈرا کر لیں لیکن یہ ہے کہ سیم اگر اسی ٹیکنیک کو فالو کریں گی تو بہت اچھے سے شیپ جو ہے وہ آ جائے گی اب یہ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ سے میں اس کو آئرن کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھوڑے سے اس کے جو کارنر ہیں ہم نے جب اس کو کاویا کیا تو وہ تھوڑے تھوڑے سے اوپر کا اٹھے ہوئے تھے تو ہم جب اس کی بیک سائیڈ سے اس کو آئرن کر لیں گے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ شیپ میں آ جائے گا تو یہ ہماری سلیو ہے جس کو ہم نے سیدھا رکھا ہے اور یہ ہمارا پیچ ہے جو ابھی ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے اس کے اوپر اتنا سیدھا رکھنا ہے کہ جو اوپر والی پتیگاں ہیں بلکل اس کی اوپر آنی چاہیے اور اوپر اوپر سے ہم نے سلائل لگا لی رہی ہیں سلائل لگانے سے یہ ہے کہ یہ بلکل اچھے سے اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اس کے سوئیس کی مدد سے ٹانکیں بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں اس کو اس طرح سے اچھے سے پکا کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے اور یہ بہت پائیدار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو واش کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے والا بہت مضبوطی سے یہ ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو ہاتھ سے واش کریں مشین میں بھی واش کریں گی تو میری گرانٹی ہے کہ یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کارنر پر ہم نے بلکل کنارے کنارے سے سلائیاں جو ہے وہ لگا لینی ہیں سلائیاں ہم نے لگا لی ہیں سلائیاں لگانے کے بعد آپ اس کی فائنل اک چیک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا صفائی کے ساتھ ہمارا ڈیزائن تیار ہوا ہے اور آپ کے سامنے ملکل میں نے ہر چیز آپ کو دکھائی ہے اور اگر آپ اسی سیم ٹیکنیک کو سیم پرسیجور کو فالو کریں گی تو آپ سے بھی بلکل اسی طریقے سے ڈیزائن بن کر تیار ہوگا کسی بھی کلر میں کسی بھی تھریڈ کی مدد سے آپ یہ ڈیزائن تیار کر سکتی ہیں لیکن سائٹس پر آپ نے یہی والی ڈوری جو ہے وہ یوز کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ اور تھریڈ یوز کرتی ہیں تو آپ کو دو سے تین بار جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا ای ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے پیارا سا کومنٹ کر کے لازمی باتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور میرے چینل کا بھی ویزرڈ ضرور کیجئے گا آپ کو بہت اچھے چی سی ڈیزائننگ مل جائے گی اس طرح کی امبرائیڈری کے کافی سارے ڈیزائن اور کٹ ورکس کے کافی سارے ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے آپ کو سلیو کے دامن کے اور ٹراؤزر کے بھی بہت ساری ڈیزائننگ میرے چینل پر مل جائے گی تو ایک دفعہ پلیز میرے چینل کا ضرور وزرڈ کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اللہ حافظ